دعا خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سبحانه اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سبحانه اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سبحانه رحی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْکَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرقَانِ الْحَمِيدِ جاء اکم رسول موسوسئ کلی ماماکم لتؤمنوا نبي ولتنصرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی جل کریم الامین ونحن والا ذالک الامل الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم 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 علی پیدی کا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ ساحل کی طرف جا نہ صفینے کی طرف جا نظر مال و طولت نہ خزینے کی طرف جا آ جائے مسیبت جو تیرے سر پہ شرازی سی تھا تو محمد کے مدینے کی طرف جا نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بیٹھے ہوں مدینے کی گلیوں میں ہم نے سنا ہے وہاں جنت کی ہوا آتی ہے مجھے مشکلوں سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے مجھے مشکلوں سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے اجل کا روک لوں گا رستا نبی کا نام کافی ہے قبر میں یا نبی کہ کر جو میں اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سونے دو نبی کا نام کافی ہے اجل تھے تھوڑی بیس اور کھول دے بس تھوڑی بیس اور آواز بس باکی ٹھیک ہے اور جیدہ امتی ہیں تیرا حق بن دے او دی شان مطابق یاد منہ اجل تھے بولیاں تو انہوں کو جو ہو گیا تھے میں ذمہ واراں بابا جی ذمہ دار پریشان نہیں ہونا تو ساں سبحان اللہ اچھی کب ہو در کہ جیدہ امتی ہیں تیرا حق بن دے او دی شان مطابق یاد منہ اجل یاد منہ تیرا مل پووے تو بے شک سال دے بعد منہ ساڑے نال منہ تیری مرضی ہے یا جہو کے آزاد منہ منصور نمن کہی ملا دی جے مومن ہے میلاد منہ اور میرے میم کریم محمد رب سب کچھ گھول گھما چھوڑے جیویں آپ ہے وسدہ ہر ہر جا امیں یار دنا چمکا چھوڑے یاسین پوا کے گل سہرا ات سر تاہا تاج پوا چھوڑے پور فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منہ چھوڑے معزز و محترم سامین اکرام دوست و بزرگو عزیز ساتھی میں کبلا بابا جی سرکار دا شکریہ دا کر دا اور اپنے بائی حضرت علام مولانا مفتیتہ الرحمان ساکب صاحب دا کیوں نہ ایک باری پھر ربزان شریف دوباد چناب اس مہینے ماہ مقدسہ دے اندر تو آٹے جے نیک لوگا دی جناب زیارت کرنے میں موقع بخشیا اللہ تعالیٰ اس سونی محفل قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک محفلج اگر کوئی بے اولاد آیا ہے اللہ اس نے اولاد نرینہ عطا فرمائے اگر کوئی بیمار آیا ہے اللہ اس نے شفاہ عطا فرمائے اگر کسی دے گھار دکھ تکلیف پریشانی ہے اللہ ہر کسی دے گھارج امن سکون سلامتی عطا فرمائے معزز و محترم سامین اکرام تھوڑا جہاں نال چل دے رہنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تاکہ میں نو پتا ہوئے کہ میں جناب زندہ اور جوید لوکاں اور دلدار لوکاں میں جو خطاب پر کر دا اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے باقی ریا مسئلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان شوقت مقام مرتبہ عزت بیان کرن دا میرے پاک نبی دی تعریف کما حق ہو کائنات دے سارے لوگ بیان نہیں کر سکدے مصطفیٰ تی تعریف صرف ایک ذات کر سکدی او خدا ہے باقی کائنات ہے جو میرے محبوب دی عزت عزمت شان شوقت بیانی نہیں کر سکدہ میرے پاک نبی دی نہ نورانیت دی مثال دی جا سکدی ہے نہ سرکار دی بشریت دی مثال دی جا سکدی ہے نہ سرکار دی عبدیت دی مثال دی جا سکدی ہے نہ کریم آقا الاسلام دے مقام محمدیت دی مثال دی جا سکدی ہے جو میں اللہ تبارک و تعالی بے مثل و بے مثال ہے انج رب نے اپنا یار بھی بے مثل و بے مثال بڑھایا اور تسی توڑے بھی چو کوئی بندہ کہ وہ شاہ صاحب تے ایک ہی کل کر دے پیو اسی جو سرکار نو نور مندیاں تے پھر کی خیال ہے سرکار نور نہیں میں کہا بلک شک سرکار نور ہیں پر جہنج دے جبرائیل نورنے سرکار ہونج دے نور نہیں سن لاؤ سن لاؤ درا دھیان نہ لاؤ اور میں کھڑتا ہوں جیڑا بندہ نہ بولیا تے میں توڑا آ جانا ہے ہاں پھر رولنے پڑھنا سامین محترم ترہ خور کرنا میرے پاک نبی دی نورانیت مثال فرشتہ نال نہیں دیتی جا سکتی اگر کسے بندے دے دماغ جائے گل ہے نا کہ سرکار ہی نور نے فرشتہ ہی نور نے اے گل ہے اے گلت تسیہ کوئی شاہ جی کوئی دلیل ہے دلیل نال گل کرو ہے جیسا گل نہیں مننی میں آگیا پھر دلیل سون لاؤ میں راج دی رات توڑے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم آکھ علیہ السلام اپنے گھر آرام فرماسن سیدنا جبرائیل السلام آئے آگے توڑے میرے پاک نبی نو جگایا کریم آکھ علیہ السلام نو براغ دے بٹھایا براغ دے بٹھا کہتے جنا مسجد اکساوج لے گئے سرکار نے نبیہ نو نماز پڑھائی اور تو پھر سرکار صدرت المنتحاد تشریف لے گئے جدو سرکار صدرت المنتحاد تشریف لے گئے اللہ نے سارے فرشتیاں نو جمع کیتا سارے ملائکہ نو جمع کیتا جبرائیل بھی اتھے سی میکہیل بھی اتھے سی ایسرافیل بھی اتھے سن ادرائیل بھی اتھے سن سارے فرشتے جدو اتھے جمع ہوئے میرے پاک نبی نے فرشتیاں نو بھی نماز پڑھا دیتی نبیہ نو بھی نماز پڑھا دیتی اللہ نے نا دوما نو مصطفیٰ کریم دے پیچھے کیوں کھڑا کیتا رب کائنات نو میسیج دیرنا چاندہ سا رب کائنات نو دسنا چاندہ سا کی اللہ نے فرمایا ویکھو اے نبی بھی مصطفیٰ دے پیچھے کھلو گئے او فرشتے بھی مصطفیٰ دے پیچھے کھلو گئے رب نے دس دیتا اے تھوی حکومت مصطفیٰ دی اوٹھے بھی حکومت مصطفیٰ توجہ ہے نا جناب اے جی تا بولی دا شاہ باش میربانی مولا سلامت رکھے ان اگلی گال انتہائی لطف لینہ ایسے گال دا تے جناب پیار نہ لے گال سننی اللہ پاک دے محبوب نے جناب سیدنا جبرائیل اسلام نے فرمایا جبرائیل چلیے اردگیری سوڑنا کتھے فرمایا تومن ہوئے تھے لین لے کے آئیسی ایسے جگہ واسد ہے کہ نہیں تو میں نکی گیا سی کہ رب مشتاہ کے رب ملنا چاندہ ہے رب ملاقات کرنا چاندہ ہے تے چل ہاں آپا رب کل چلیے جبرائیل اسلام عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایسے جگہ تو اگر میں اپنا پاؤں اگے رکھے آئے ایک بھالشتری میں اگے گیا تھوڑا جیاں بھی اگے گیا یا رسول اللہ اے میری نورانیت کم نہیں ہونی اے میری زندگی ختم ہو جانی اے میرے پر ختم ہو جانے اے میری طاقت قوت اے میرا سب کچھ ختم ہو جانا میں نہیں جا سکتا اگر جبرائیل مصطفیٰ نو اپنے جا سمجھتا یا خود نو مصطفیٰ ورگا سمجھتا تے اندھا پلکل اتھو میں تھے تک تو اڈے نال آگیا اور اگے بھی میں تو اڈے نال جانگا آؤ میں تو اڈے نال چلتا جبرائیل پیچھے کھلو گیا مصطفیٰ کے لنگ ہے بتا چلے جبرائیل کا نور اور ہے مصطفیٰ کا نور اور ہے نعرے تقویر نعرے رسالہ نعرے تحقیق نعرے حیدری سلام ادراؤ دراغ اور کرنا معلوم ہو یا کہ فرشتیاں دا نور اور ہے مصطفیٰ دا نور اور ہے اگر فرشتیاں دے مصطفیٰ ورگے پھر جبرائیل نال جاندہ جبرائیل دا پیچھے کھلونا مصطفیٰ دا کیا جانا اس گل دی غمازی کر دا ہے ایک گل جناب اللہ پایا ہے ثبوت تک پہنچی کہ اللہ نے فرشتیاں نور اور نور نال بڑھایا مصطفیٰ اپنے یار نور اپنے اور نور نال بڑھایا اور گلے کو اور بھی کیتی جا سوڑ دے پہو نا اے ذرا جناب اے گلوی دیان نال سوڑنا فرشتے مصطفیٰ ورگے مصطفیٰ بے مثلو بے مثال فرشتیاں دے نور دی مثال دیتی جا سکتی ہے پر مصطفیٰ دے نور دی مثال نہیں دیتی جا سکتی ہے گلے کو اور بھی سوڑنا اللہ دے نبی صلی اللہ موسیٰ پاک انہاں رب العالمین دے حضور ارز کی تھی کہ رب بیاری نی مولا مہربانی فرما جلوہ بکھا رب العالمین نے فرما لن ترانی تو نہیں ویکھ سکتا اللہ اے نہیں فرمایا کوئی نہیں ویکھ سکتا اگر رب فرما دے نا کوئی نہیں ویکھ سکتا اے دا مطلب کیسے ہوئی ہمت نہیں کیسے ہوئی جرت نہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں بڑھی جیڑی رب دادی دار کر سکے رب نے لن ترانی کہہ کے فرمایا تو نہیں ویکھ سکتا اے دا مطلب کوئی ہوڑ ہے مرضی ہے تو آڈی آر نہ بولو میں کی کر سکتا اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں ویکھ سکتا اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ میں نوں کوئی نہیں ویکھ سکتا اگر رب یہ کہہ دیں دا فیر اے دا مطلب رب نوں کوئی ویکھانا لیاک نہیں بڑھی رب نوں کوئی نہیں ویکھ سکتا اللہ فرمایا میں نوں تو نہیں ویکھ سکتا پھر اگلی گلف خود ہی کر دیتی فرمایا تو میرا نبی ہیں تو میرا رسول ہیں تو میرا کلیم ہیں میں تنہوں نبوت دیتی ہے رسالت دیتی ہے مقام دیتا ہے مرتبہ دیتا ہے شان و شوقہ دیتا ہے ایک امت دی سرداری دیتی ہے انہوں تیری گال نہ مننا تے گال تھا کوئی نہیں لوگ کی کہنے گے نبی بنا کے پھر اختیار لیلن دا ہے پھر انہوں نے بے اختیار چھٹ دن دا ہے پھر اختیار بھیج دن دا ہے نا نا میں نبی ہیں دی دعا ماں قبول کرنے والا میں رب نبی ہیں دی ساتھ تے راضی رہنے والا میں نوں نہیں سمجھ لگ دی پھئی کوئی سمجھ رہا ہے میری گال کے نہیں سمجھ رہا سامین محترم ذرا خور کرنا اللہ فرمایا اگر اپنی جگہ تے ٹھیک کیا رہا ہے اللہ نے جناب ستر ہزار ہجاب بچوں ایک ہجاب ہٹایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اور جناب علیہ اس کائنات درمیان ستر ہزار ہجابات حائل نے اللہ نے ایک ہجاب ہٹایا جدو ایک ہجاب ہٹیا تے اس پہاڑ دوتے جناب علیہ اس ایک ہجاب دے ہٹا روشنی پائی نور چمکیا لیٹ پائی تے اوہ پہاڑ سرمے میں تبدیل ہو گیا اوہ پہاڑ ریضہ ریضہ ہو گیا اوہ پہاڑ شک ہو گیا اوہ پہاڑ پھٹ گیا اللہ تعالیٰ دی ذات پر تو برداشت نے کر سگیا تو موسیٰ پاک نالی کھلوتے سن موسیٰ پاک دی نظر اس پہاڑ وال سی موسیٰ پاک نے جدو ایک تجلی بیکھی آپ جناب علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جلوہ توحید اندر مستقرک ہو گیا توحید دریاویت موسیٰ پاک گم ہو گیا موسیٰ سائکہ موسیٰ کو اپنا آپ تب پتہ ہی نہیں رہا جلوہ توحید اندر جنو کیا جاندے نا فنا فی اللہ موسیٰ پاک سبحان اللہ میں پتہ نہیں کی تھے پڑھ دا بیاتوانوں کی پتہ میں کیری گل پیار موسیٰ لوگ کی پتہ نہیں تھے کیا جاندر پر میں اوگا نہیں کر سکتا موسیٰ پاک ہو گیا فنا فی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جلوہ توحید دی بیچ مستقرک ہو گیا ناویک سکے ہے نبی ہے رسول ہے کلیم مرتبہ اچھا شان اچھا مقام اچھا رتبہ اچھا پر ستر ہزار ہجاب بجو ایک ہجاب ہٹے آ تے موسیٰ ناویک سکے آ فکانا کابا کاؤسینی آو ادرہ فاؤہ الابد ہی ماہ آوہ ماہ کا زبل فعادو مارا مصطفیٰ عرشتے گیا خدا سامنے آیا مصطفیٰ دینا آکھیں چھپ گینا مصطفیٰ نارے چکبیر نارے رسالہ نارے تحقیم نارے حدری واہ حسین چلو میربانی کچھ دا دین ہسا مجھا ہے آئی اپنی محبتہ ازار کیتا ہے چنگا کیتا ہے سبحان اللہ اچھی بولو موسیٰ پاک ہووے کہ جناب ایک پردہ ہٹے تجلی آوے تے موسیٰ پاک فنا فلہ ہو جاوے تے مصطفیٰ ہووے ستر ہزار ہجاب ہٹ جانا ستر ہزار ہجاب رب ہٹا دے وفقانا کابہ کھو سین یا ودنا اتنے قریب اللہ اور نبی مصطفیٰ اور خدا اتنے قریب کہ دربیان میں کوئی وقفہ نہ روے کوئی جگہ نہ روے تے جناب انتازہ کر کہ تیڑا ایک جلوہ پرداشی نہ کر سکے اوہ کلیم اللہ ہندہ ہے تے جیڑا عرشت خدا رو ملکے واپس آ جائے اوہ حبیب اللہ ہندہ ہے نہ نبیاں میں جو کوئی مصطفیٰ ورگا نہ فرشتیاں میں جو کوئی مصطفیٰ ورگا اور باقی رہ گیا سرکار جناب اللہ دی کل مخلوق علامہ ابن حجر اسکلانی نے دا بھی فیصلہ کر دیتا ہے فرمایا جدو اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر میشاق لیا وعدہ لیا فرمایا کیا میں تو آڑا رب نہیں ہوں سارے چھوپ کر گئے اے جی میں تسی ہون چھوپ کی دی بیٹھے اللہ دوسری مرتبہ پھر فرمایا کیا میں تو آڑا رب نہیں ہوں سارے چھوپ کر گئے تیسری مرتبہ اللہ نے پورے جلال اس فرمایا کیا میں تو آڑا رب نہیں ہوں سارے چھوپ کوئی نے بولیا زبان تے ہیسی پر پروں جلال انہ سی زبان تے سارے دے موجھ ہے سی نا جدو رب بولدہ پہ ہیسی رب کلام پہ کردہ سی زبان ہیسی تا اللہ کلام پہ کردہ سی لیکن پروں جلال اتنا سی حیبت اتنی سی قوت اتنی سی باور اتنی سی کہ رب العالمین تے گئے کسے نو دم مارند اجازت کوئی نہیں سی سارے چھوپ تیسری بار رب نے فرمایا تیرے میرے باغ نبی اگے ہوئے اردگیدی کالو بلا مولا کیوں نہیں تو میرا رب ہے جدو مصطفیٰ بولے پھر آدم بولے پھر نوہ بولے پھر لوت بولے پھر یعقوب بولے پھر یوسف بولے پھر یونس بولے پھر دعوت بولے پھر زلیمان بولے پھر زلکفل بولے پھر علیاس بولے پھر موسیٰ بولے پھر عیسیٰ بولے پھر زکریہ بولے پھر یحیٰ بولے پھر غوث بولے جلی بولے کتب بولے کلندر بولے اوتاد بولے سارا جہان پادش بولے پہلے سارا دا بابا بولے اور اگری گال جیڑی کرنے لگا اللہ دی قسم زبان اللہ ہی نہیں کہویں کہ میں ملتان تک تے نو دعا دن دا جاؤں ابا بے زیوکار توجہ آنے ہی چاہی دی کہ جناب اللہ فرمایا محبوبا پہلی وار نہیں بولے دوسری وار نہیں بولے اے تیسری وار کیوں بولے ہو پاک نبی عرض کی تھی مالیک ویکھنا چاندہ سا ایک یار بنائی یا کوئی ہور بھی ہے اللہ فرمایا فرق کی فیصلہ کی تا ہی مابوب آرز کی تھی پروردگار کوئی ہور میرے برگا ہوندہ بول دا نا ساریان دی چوپائی دستی ہے حسین دا نانا اے کے زہرادہ بابا نارے تقویر نارے ریسان نارے تحقیق نارے ہنری سرکار کی آمد منتھار کی آمد سارے حسین کی آمد اے نا تندہ کی کرنا چار پوڑنا انہا تندہ چار پوڑنا اللہ رسول دے نا دے ہاتھ بلند کرو پتہ ہونا چاہید ہے سمجھ آئی نہ فرشتیاں میں چھو کوئی مصطفیٰ برگا نہ نبیاں میں چھو کوئی مصطفیٰ برگا نہ پوری کائنات لوگاں میں چھو کوئی اور اے جیڑا دوسری ذیکر سنوان واسطہ ہے بیٹھے اے کوئی نمہ کم نہیں لوکی تا کہنے نہیں یہ برہلوی نے شروع کیا ہے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا میں کہا تُو قرآن نہیں پڑھیا اینج بکواس کرنے کہ جناب پہلے تو کوئی نہیں مناتا تھا میں کہا ایس آیت مانا کی پتہ ہے کی اے تھے تھا میں آیا خطاب کرنے باست بابا جی فرما رہے ہیں صدارت تُو سی آئے ہو اسے نال دو چار پنڈا میں چھو سننے باست پر خدا دی قسمیں جدو اللہ نے عالم ارواح بیچ جلسہ کیتا نا تیرا فرمایا آدم آہ ابراہیم تو بھی آہ اسمائیب تو بھی آہ یاکوب تو بھی آہ یونس تو بھی آہ یوسف تو بھی آہ داود تو بھی آہ سلمان تو بھی آہ زکریہ تو بھی آہ یہیہ تو بھی آہ موسیٰ تو بھی آہ عیسیٰ تو بھی آہ الیاس تو بھی آہ ذلکفر تو بھی آہ مولا انہوں سارے انہوں کیوں جمعہ بھیا کر دیں فرمایا رب العالمین میں تو انہوں نے بوفت بھی دیاں گا رسالت بھی دیاں گا موجزات بھی دیاں گا میں تو انہوں سب کو جتا کراؤں گا اونا بیٹھے ہوئے آنکھیا کہ پہلے تو سانوں دس اے جڑا بیٹھے کرسی دے اے ہے کاؤن اللہ فرمایا اسے دا شان مکھان باستے اسے دا مقام مکھان باستے دا میں تو انہوں بلائے تو اڈے سیرہ دے نبو وطہ تاج رکھا گا رسالہ تا تاج رکھا گا پر جدو تسا دنیا تے جانا ہے تسا تو ہی کام کرنے نے مولا کی فرمایا نمبر ایک اللہ من لبے میں تو خدا من لبے میں تو الہ من لبے جدو اندر باہر او دا پاک ہو جائے پھر رولو میرے یار دا زکر دسنا او پلیتا گلو زہر کر نہیں کرانا پکرانا ہے تے پاکا گلو کرانا ہے